موسیقی موسیقی کورٹ لکپت جیل میں قید حمزہ شہباز کا کرونا ٹیکس مصبت آ گیا شہباز شریف کی تصدیق ٹویٹ کیا کہ بیٹے حمزہ کو جیل میں کرونا ہو گیا ہے وہ مشرف دور کے بعد اب نیازی گٹ جوڑ کے سیاسی انتقامتات ثابت قدمی سے سامنا کر رہے ہیں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا حمزہ شہباز کو علاج کے لیے اسپطال منتقل کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کی آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے دیگر جماعتوں سے رابطے ذرائع کے مطابق آپوزیشن جماعتوں نے اے پی سی میں شرکت کے لیے وفت تشکیل دے دیے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی حامی بھر لی نون لیگ کا سات رکنی وفت شہباز شریف کی قیادت میں شرکت کرے گا سندھ میں طفانی بارشوں کی ایک اور سپیل کا امکان پی ڈی ایم میں نے الرڈ جاری کر دیا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں جنوب اور جنوب مشرقی سندھ کے ازلا میں بادل برسیں گے ادھر لڑکانہ میں موصلہ دار بارش مٹھی اور دیگر علاقوں میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آگئی موٹر ویبر خاتون سے اجتماعی زیادتی کا شرمناک واقعہ دریندوں کی شناخت ہو گئی ابھی پکڑے نہ جا سکے ملزم کی عابد علی اور وقار الحسن شاہ کے ناموں سے شناخت ہوئی آئی جی انام غنی کہتے ہیں چھاپا مارا تو ملزم عابد اور بیوی پولیس کو دیکھ کر فرار ہو گئے ملزموں کو قلعہ ستار شاہ میں چھاپے کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا ملزم وقار الحسن کے گر چھاپا مارا تو وہ بھی فرار ہو چکا تھا بہتر گھنٹو سے بھی کم وقت میں اس دلغرار سواقعہ کی اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں زیادتی کے ملزموں کی گرفتاری میں حکومت کی مدد کریں شہری ون فائی پر اطلاع دیں نام سیکھائے راز میں رکھا جائے گا دونوں ملزموں کی گرفتاری میں مدد دینے والے کو پچیس پچیس لاکھ روپے انام بھی دیا جائے گا وزیر اعلی پنجاب کی پریس کانفرنس کہا ملزموں کو جلد گرفتار کر کے سخت سزا دلواؤں گا وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی پیش رفت سے آگاہ کر دیا خاتون سے استماعی زیادتی کے دونوں ملزم ریکارڈی آفتہ مرکزی ملزم عابد علی فورڈ عباس دوسرا ملزم وقار الحسند شاہ شہوکورا کا رہائشی عابد علی دو ہزار تیرہ میں دوران ڈکیتی ماں بیٹی سے بھی زیادتی کر چکا ذرائع کے مطابق عابد علی اور وقار الحسند شاہ دوست ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں عابد کے خلاف پہلے سے آٹھ مقدمات درج ہیں وقار الحسند چودہ روز قبل زمانت پر رہا ہوا کراچی کے علاقہ شاہ لطیف میں سات سالہ بچی سے زیادتی کی مبینہ کوشش علاقہ مکینوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزم کی عمر ستر سال کے قریب ہے جہنم میں چھ سالہ بچی سے زیادتی کی مبینہ کوشش ملزم شہریوں کے ہتھے چڑ گیا چوب میں تشدد کا نشانہ بنایا برہنہ کر کے شہر کا چکر بھی لگوایا راول پنڈی میں مری ایکسپریس وے پر گاڑی میں سوار خاتون کو خراسہ کرنے کا واقعہ موٹروے پولیس نے پانچ سو باشوں کو پکڑ کر مری پولیس کے حوالے کر دیا مقدمہ بھی درج خاتون نے ون تھری زیرو پر کال کر کے واقعے کی اطلاع دی تھی ادھر سیال کورٹ میں لیکے گئی خاتون سے اغواہ کے بعد مبینہ زیادتی مقدمہ درج خاتون کو استماعی زیادتی اور تشدد کے بعد کھیتوں میں پھینک دیا گیا